بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 11 اسلامیات کی نیو بک اس کا چپٹر نمبر 10 فلسفہ زکاة و صدقات آج کی ویڈیو میں اس کی ایکسسائز کو ہم سولف کریں گے پی نمبر 51 پر اس کی مشک کا پہلا سوال درست جواب کا انتخاب کرے زکاة دینے سے مال پر کیا اثر پڑتا ہے کام ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے متوازن ہو جاتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے تو اپشن بیس کا جواب ہے پاک ہو جاتا ہے دوسرا ایم سی گوزے زکاة کا اولین مقصد ہے معاشرے میں مال کا توازن پر قرار رکھنا مالداروں سے زبدستی مال نکلوانا غریبوں اور مسکینوں کو مالدار کرنا یہ حکومتی کام چلانے کے لئے مال جمع کرنا ہے تو اس کا اپشن علیو جواب ہے معاشرے میں مال کا توازن پر قرار رکھنا تیسے ایم سی گوزے اشن لگو ہوتا ہے سونا چاندی پر زری پیداوار پر مال و دولت پر یا زری زمین پر تو اس کا جواب اپشن بے زری پیداوار پر چوتھے ایم سی گوزے وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لئے بھی لوگوں سے سوال کا محتاج ہو کہلاتا ہے فقیر مسکین غارم یا ابن سبیل تو اس کا جواب اپشن بے مسکین پانچھے ایم سی گوزے درزیل میں سے کن لوگوں پر زکاة فرض نہیں ہے مالدار آقل بالی یا مسافر تو اس میں اپشن دال مسافر شورٹ کوئشن ہے اس کا پہلا شورٹ کوئشن زکاة کے لوگوی معنی کیا ہیں پہلے شورٹ کوئشن کا انصر آپ میں تحریر کر لینا ہے زکاة کی لوگوی معنی پاک ہونا اور ضافے کی ہیں شرح اصلاح میں زکاة مال کی ایک خاص یا مخصوص مقدار کو اللہ کی رامح حج کرنے کو کہتے ہیں تاکہ مال پاک ہو اور برکت میں اضافہ ہو دوسرا شورٹ کوئشن ہے اشر سے کیا مراد ہے پیج نمبر پیج نمبر 50 پہ آجنے اشر کی ہیڈنگ کے نیچے یہاں سے سٹارٹ کر لیں شورٹ نمبر 2 کا انصر اشر کے لوگوی معنی ہے دسوہ حصہ جبکہ اسلامی اسطلاح میں اشر سے مراد زہرہی زمین کی پیداوار کا وہ دسوہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رام میں دیا جاتا ہے یہاں تک ہے شورٹ نمبر 2 کا انصر تیسا شورٹ کوئشن ہے زکاة کی فرضیت پر کوئی ایک قائط مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں پیج نمبر 49 پہ یہاں سے آپ سٹارٹ کر لیں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محاطب کر کے فرماتے ہیں ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں باگ کریں اور اس کے ذریعے ان کا تذکیہ کریں یہاں تک ہے شورٹ نمبر 3 کا انصر چوتھا شورٹ ہے مسارف زکاة میں عامل اور رکاب سے کیا مراد ہے پی نمبر 50 پہ بلکل لاسٹ آئین ہے عامل وہ اشخاص جنہیں حکومت نے زکاة اور عشر وصول کرنے کے لئے مقرر کیا ہو پی نمبر 51 پہ پانچوہ پوائنٹ ہے رکاب سے مراد ہے غلامی سے گرتن رہا کرانا لیکن آج کے دور میں غلامی کا تصور ہتم ہو چکا ہے یہاں تک ہے شورٹ نمبر 4 کا انصر پانچوہ شورٹ ہے زکاة کے فضائل پر کوئی ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں پانچوہ شورٹ کا انصر تحریر کر لیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکاة ادا کی اس نے اس سے اپنا شر دور کر لیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زکاة ادا کرنے سے انسان نہ صرف اپنے مال کو پاک کرتا ہے بلکہ اللہ کے غضب اور نقصان سے بھی محفوظ ہوتا ہے لونگ قویشن ہے درزے سوالات کی تفصیلی جواب دیں پہلا لونگ قویشن ہے زکاة اور اشر کی اہمیت اور فضیلت تفصیلا تحریر کریں پے نمبر 49 پہ زکاة اور زکاة کی فرضیت و حکمت یہاں سے آپ سٹارٹ کر لیں لونگ قویشن نمبر 1 کا انسر اس کے نیچے یہ کمپلیٹ پے نمبر 49 پہ جتنا دیا گیا ہے یہ آپ نے سالہ لکھ لینا ہے پھر اس کو پے نمبر 50 پہ لے جائیں پے نمبر 50 پہ اشر کی ہٹنگ بنی اس کے نیچے یہ خمس سے پہلے یہاں تک جو ہے لونگ قویشن نمبر 1 کا انسر ہے دوسرا لونگ قویشن ہے زکاة کی حکمت تفصیلا تحریر کریں نیز زکاة کے نصاب اور مسارف پر روشن ڈالیں پے نمبر 50 پہ یہاں سے آپ سٹارٹ کر لیں لونگ قویشن نمبر 2 کا انسر زکاة صرف صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے جس میں مرد اور عورت کی ملکیت میں ساڑھے سات تولے سونا ساڑھے باون تولے چاندی یا نگدی یا مال تجارت جو کہ ساڑھے سات تولہ یا سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد اور عورت کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے اس کے ساتھ سا زکاة کی فرضیت کے لئے صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ستاقل بالک ہونا بھی ضروری ہے مزید یہ ہے کہ اس مال پر جب ایک سال گزر جائے تب اس پر زکاة واجب ہوتی ہے زکاة صرف ان لوگوں یہاں ان جگہوں پر دی جا سکتی ہے جن کی جادت قرآن مجید میں دی گئی ہے اور اس کے بعد یہ ترجمہ لکھ لیں اور پھر اس کے یہ مسارف آ جاتے ہیں مسارف زکاة ان کو مسارف زکاة کہا جاتا ہے زکاة کیا آٹھ مسارف ہیں تو یہ آٹھ کونسے فقیر مسکین آمیل اے نمبر اس کے بعد آپ ففٹی ون پہ آ جائیں تو اس میں محلی فتل کلوب رکاب غارم فی صبیل اللہ ابن صبیل یہ اس کے مسارف ہو گئے اس سے پہلے ہم نے ففٹی پہ جو ہم نے یہ سٹارٹنگ میں جو پڑا یہ اس کے نصاب ہو گیا اور لاس پیس کی یہ حکمت آ گئی یہاں تک یہ لونگ قوشن نمبر ٹو کا آنسر ہے لونگ قوشن میں تھی زکاة اور عشر کی اس طرح معاشرے کے معیشت پر نظر انداز ہوتے ہیں وضاحت کریں قوشن نمبر ٹری کا آنسر آپ یہاں سے سٹارٹ کر لیں زکاة اور عشر معاشرے کی معیشت پر گہرے اور مصبت اثرات ڈالتے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہیں ان کی وضاحت مندرجہ زیل ہے پہلا پوائنٹ بنا لیں معاشرتی مساوات زکاة اور عشر کا مقصد دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا ہے یہ مالی امداد غریب اور ضرورت مند افراد تک پہنچتی ہے جس سے غربت میں کمی آتی ہے اور معاشرتی طبقاتی فرق کم ہوتا ہے دوسری عرم ملائے سرمایہ کاروباری سرکل زکاة اور عشر کے ذریعے دولت گردش میں آتی ہے جب امیر افراد اپنی دولت کا ایک حصہ زکاة کی صورت میں دیتے ہیں تو غریب افراد کی مالی ضروریت پوری ہوتی ہے یہ پیسہ بازار میں واپس آتا ہے جس سے کاروبار اور تجارت کو فروغ ملتا ہے تیسا پوائنٹ ہے معاشی استحکام زکاة اور عشر سے ملک میں اقتصادی استحکام پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک مستقل مالی ذریعہ فرام کرتے ہیں جو ضرورت مند افراد کی مدد کرتا ہے یہ امداد ان کو خود کفیل بننے میں مدد دے سکتی ہے جو کہ مجموعی معاشی ترقی کے لئے اہم ہے پوائنٹ نمبر اس کا اگلا بنالیں فور دہشل گردی اور جرائم میں کمی غربت اکثر جرائم اور غیر قانونی سرگرمیوں کی وجہ بنتی ہے زکاة اور عشر سے غربت میں کمی واقع ہوتی ہے جس سے معاشرتی امن و امان بہتر ہوتا ہے اور جرائم کی شرابی کم ہوتی ہے کاروباری مواقع کا فروغ زکاة سے وصول کردے رقم کا استعمال معاشرتی بہبود کے پروگراموں میں کیا جا سکتا ہے جیسے چھوٹے کاروبار کے لئے کرز فراہم کرنا اس سے نیک کاروبار قائم ہو سکتے ہیں جو معاشرت میں ترقی کا باعث بنتے ہیں اور اینڈنگ اس کی طرح کر لے کہ زکاة اور عشر کا نظام اسلامی معاشرت کا ایک لازمی حصہ ہے جو اس کا صحیح اطلاق معاشرتی کی معاشرت کو مستحقم اور متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے یہاں تک لونگ کوشن نمبر تھری کا آنسر ہے اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے اگلے چپٹر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ